نمشکار دوستوں سواغت ہے آپ سبی کا ٹریول فریق میں انڈین ریلویز کی ٹرین میں سفر کرنے دوران سوچتہ ایک اہم مدد اور ہر یادری یہ چاہتا ہے کہ اسے ایک سوچ اور سکھت یادرہ کانو بھو ریل کے ان سویداؤں کے ساتھ ساتھ ساف چادر اور تکیہ بھی دیے جاتا ان کی صفائی لانڈریز میں ہوتی ہے ریلویز کے ان سویداؤں کے ساتھ ساتھ ساف چادر اور تکیہ بھی یادریوں کی ضرورت ہوتی ہے اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھارتیہ ریل نے بڑی بڑی لانڈریز کا سٹک کیا اور یہ لانڈریز پوری طریقے سے مکینائز ہوتی ہیں جن میں کافی اچھے کالیٹی اور کافی اچھی ایفیشنسی والے مشینز لگے ہوتے ہیں جن کے دوارہ تکیہ اور چادروں کو دھویا جاتا ہے آج کے ڈیٹ میں بھارتیہ ریل کی لانڈری سسٹم دو موڈلز پر بیسٹ ہے پہلا موڈل ہے بوٹ موڈل اور دوسرا موڈل ہے دیپارٹمنٹل بات کرتے ہیں بوٹ موڈل یا بوٹ لانڈری کے بارے تو بوٹ لانڈری میں بھارتیہ ریلوے صرف زمین پروائیڈ کرتا ہے اور باقی ساری چیزیں جیسے کی مشینز ایکوپمنٹس اور لیبر آؤٹسورس کے ماتھی ہم دلیے جاتے ہیں کافی ساری ایجنسیز پارٹ لیتی ہیں اور جس کے پاس 5 سے 6 کروڑ روپے تک کا بجٹ ہوتا ہے اس ایجنسی کو یہ ٹینڈر دے بیا جاتا ہے وہیں دوسری طرف دیپارٹمنٹل موڈل کی بات کریں تو موڈل کے ساتھ ساتھ مشینری اور سارے ضروری ایکوپمنٹس ریلوے کے طرف سے موہیاں کرائے جاتے ہیں بس لیبر اور مین پاور آؤٹسورس سے لیا جاتا ہے جس کے لئے ٹینڈر الگ سے جاری کیا جاتا ہے دونوں ہی موڈلز میں انسپیکشن اور سمودھ فنکشنگ اور ورک کے لیے ریلوے اوفیشلز کو نیوکت کیا جاتا ہے جنہیں ہم لانڈری سٹاف بھی کہتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم نے جانا ریلوے کے لانڈری سسٹم کے بارے میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل پہ نائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے